جائے بلو دیوؑ 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 ایک حضر آخری بھگوان مہا ویرے شوامی کی جائے 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 اہنسا پرمو دھرمے کی جائے 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 پرم پوج آچار گروہ سری ویدیا ساگر جی مہراج کی جائے 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 پرم پوئی پرمان ساگردی مہراج کی پرم پوئی پرمان ساگردی مہراج کی اکشہ ترتیہ مہوش و دیوش کی آج کی تتھی ہماری سنسکرتی کی بڑی مہتہ پونت تھی آج کی تتھی کو ہم لوگ اکشہ ترتیہ کہتے ہیں ترتیہ تو ہر مہا کے دونوں پخواڑوں میں آتی ہے لیکن آج کی تتھی کو ہی اکشہ ترتیہ کیوں کبھی آپ نے سوچا آج کی تتھی اکشہ کیوں بنی آپ نے کبھی سوچا آج کی تتھی اکشہ اس لیے بنی کیونکہ آج سراؤکوں نے دان دے کر اپنے جیون کو کرتارت کیا بھگوان رشب دیو کے دکشہ کے اپران تھے چھ مہا کا تو ان نے اپواس کیا اور اس کے بعد لگاتار چھ مہا تک لگ وقت تین سو ننیانبے دن ہوئے اور آج چار سو دن میں ہستینا پور کے راجہ سریانس کے یہاں ان کا آہار ہوا تتھی اکشہ بن گئی تو اکشہ کیوں بنی راجہ سریانس نے آج دان دیا اس لیے تتھی اکشہ بنی نشکرس یہ ہے کہ ہمارے جیون کی جو تتھی دان سے جلتی ہے وہ اکشہ بن جاتی ہے یہ سب کا سار ہے نیچوڑ ہم کچھ اس پورے کے پوری گھٹنا کی پرشت بھومی کو دیکھیں بھگوان رشب دیو نے دکھا لی چھے مہینے تک تو ان نے تب کیا اس کے بعد روج آہار کے لیے نکلے انہیں آہار نہیں ملا کیوں نہیں ملا لوگ دینا نہیں چاہتے تھے اس لیے بھگوان لینا نہیں چاہتے تھے اس لیے کیوں نہیں ملا بھگوان لوگ دینا بھی چاہتے تھے اب بھگوان لینا بھی چاہتے تھے اگر لینا نہیں چاہتے تو نکلتے کیوں لیکن پھر نہیں ملا کیوں دینا جانتے نہیں تھے کیا دینا جانتے نہیں تھے آہار کی بدھی نہیں جانتے تھے لوگ ندھیاں دکھا رہے تھے پر بھگوان کو اپنی بدھی سے پریوجن تھا جانتے نہیں تھے تو بھگوان لے کیسے بھگوان تو اپنی سیم کی مریادہ میں بندے ہوئے تھے اور یہ شو بھاگ گئے کس کو ملا راجہ سریانس کو بھرچکورتی کو بھی نہیں ملا انیوں کو بھی نہیں ملا کیوں نہیں ملا اور سریانس کو کیوں ملا سریانس کو کیوں ملا آپ لوگ کہتے راجہ سریانس کو سپنوں دینا ان کو سپنا آیا کیا سپنا آیا شریمتی کی پریائے میں منی راج کو ہار دیا وہ سنسکار وہ سنسکار یاد آ رہا ہے کہ منی مہراج کو ہار دینے کی بدھی یہ ہے پرنام سروب راجہ سریانس کرتارت ہو گیا ان نے بھگوان کو پڑھگا کر کے ہار کرا دیا اس کا مطلب آپ سب جانتے ہیں سبح بھاو سے دیے گئے دان کا سنسکار جنمان دوروں تک ساتھ جاتا ہے یہ بات گانٹ میں باندھ کر رکھئے شریمتی کی پریائے میں دس بھاو پہلے دیے گئے دان کا آشر آج مل رہا ہے اور راجہ سریانس نے ایک اتحاس کی رچنا کر ڈالی عدبت اتحاس کی رچنا جو کوئی نہیں کر سکا سچے ارثوں میں دیکھا جائے تو آج کی تیتھی میں دان تیتھ کی پرورتی ہوئی ایک بات دھیان رکھنا پہلے دان تیتھ کا پرورتن ہوتا ہے تب ہی دھرم تیتھ کا پرورتن ہوتا ہے کیونکہ جو دینا نہیں جانتا وہ دھرم بھی نہیں جان سکتا جب تک دان کی پریپارٹی ہے تب ہی تک دھرم کی پریپارٹی چل سکتی ہے اور کوئی دوسرا رکھتا نہیں سبھی تیتھنکروں نے پہلے دان لیا بعد میں ابدیش دیا کیول گیان کے پور کشی تیتھنکر بھگونت کا کوئی ابدیش نہیں ملا انہوں نے کیول گیان کے بعد ہی دھرم تیتھ کی پرورتن ہوتا ہے لیکن شراؤکوں کا دان تو ہر تیتھنکروں نے لیا ہے یہ تو ہوا ہے کہ انہیں ایک مہان آتماوں نے بینہ آر کیے موکش پا لیے لیکن تیتھنکروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا وہ تمہارا ادھار کر کے ہی یہاں سے گئے ہیں یہ سو بھگ ہے شراؤکوں کا آدھی پران میں اس پورے پرکرن کو جب بھگوان کا آہار ہو گیا بھرچ چکورتی کو خبر ملی گدگد بھاو سے پہنچ گیا اس نے راجہ سریانس کو جو کہا اس کی جو استوطی کی ہے وہ بہت دھیان دینے لائق ہے اس نے کہا بھگوان میو پجیو سی کرو راج تمدنہ تم دان تیتھ کچھ سیان مہا پنڈ بھاگشی اے راجہ سریانس تمہارے پنڈ کی مہمہ کا میں کیا بخان کروں تم تو آج ہمارے دوارہ بھگوان کی طرح پج ہو گئے کون بول رہا ہے چکورتی بھرد بھگوان میو پجیو سی کرو راج تمدنہ تم دان تیتھ کرت تم دان تیر تھنکر ہو مہان پنڈ بھاگ ہو اسی پرکرن میں ہریونچ پران میں اور ایک قدم آگے پڑھ گیا اب بھر چتے دیوان آتے تپو بھردھے ونم گتے دان تیتھ کرم دیو آسا بھیشیک مپو جیان جب دیوتاؤں نے بھگوان کی پوجا کر لیا ہر کے بعد پنچاس چر کے برشتی ہوئی بھگوان کی پوجا ہو گئی اپنی تپ کی بردھی کے لیے جب بھگوان ون کو چلے گئے تو سارے دیوتاؤں نے دان تیر تھنکر سروب سیانس کو نہلا دیا اور اس کا خوب صدکار کیا اس کا خوب پوجن کیا ہے نہیں سا بھیشیک مپو جیان یعنی ایک دم نہلا دیا اس کو یہ مہمہ ہے دان کی اس سے ہمارا مارگ چلتا ہے اس کے ونہ مارگ نہیں چل سکتا اس لئے آج کی تیتھی میں سراؤکوں کو دان کی مہمہ سمجھتے ہوئے اپنے جیون میں اسے جوڑنے کا پرشاہت کرنا چاہیے بندوہ دان کے سندر میں دو باتیں آتی ہیں ایک پاتر دان اور دوسرا کرونا دان یا ان پرکار کا دان پاتر دان کی ہمارے آج سب سے جیادہ مہمہ ہے اور یہ کہا گیا کہ پرتیک بیکتی کو پاتر دان دینا چاہیے ایک بار میں نے پاتر دان پر چرچہ کی ایک سجن جو جہن نہیں تھے سویتامبر تھے انہوں نے وہاں کے تھے آپ کے جیسل میر کے انہوں نے آ کر کے مجھے کہا کہ مہاراج جی آپ نے پاتر دان کی چرچہ کی میں اس سے پرحابیت ہوا میں نے سوچا پاتر دان کروں تو میں نے اپنے سادو مہاراج سے پوچھا کہ مہاراج پاتر دان کیا ہوتا ہے تو انہیں کہا بجار سے جا کے کچھ پاتر خرید لو اور دان کر دو ایسا پاتر دان نہیں پاتر کون جو تمہیں پار لگائے کس کو بولیں گے جو پار لگائے وہ پاتر ہمارے ہاں سادو مہاتمہوں کو پاتر کریں رتنا ترہ کے دھاریوں کو پاتر کہا ایلہ چھولا کارکاؤں کو پاتر کہا برتی شاوکوں کو پاتر کہا جو خود رتنا ترہ کا پالن کرتے ہیں اور اوروں کو پالن کرنے کے لیے راستہ دکھاتے ہیں وہ سب پاتر ہیں سپاتر ہیں اس پاتر کو تم نے دان دیا تو ایک پرکار سے رتنا ترہ کا دان دیا کس کا دان دیا کیوں ہماری گاڑی تو ٹاپ کی ہے پر بینہ اندھن کے چلے گی کیسے مرسڈیز بھی ہو اور اس میں فیول نہ ہو تو تو کتلا بھی اچھو سادک ہے گاڑی چلانے کے لیے اندھن کی ضرورت تو پڑھتی ہی ہے تو تمہارے اندھن سے سادھو کی گاڑی چلتی ہے اس کا تات پر تمہارے آہار سے ہمارا رتنا ترہ پلتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ آہار دان نہیں وہ رتنا ترہ کا دان ہے اور اسی کے بدعولت سراوق کا جیون کرتارت ہوتا ہے اسی سے اس کا جیون کرتارت ہوتا ہے وہ اپنے سمپون جیون کو کرتارت کر لیتا ہے آچار سمنتہ بھد مہراج نے اس اندر میں لکھا ہے کہ گرہ کرم ناپ نچتم کرم ممارشٹی کھلو گرہ بمکتانا دن بھر کے گھر گہستی کے کھٹ کرم سے سنچت پاپ ست پاتر کو دان دینے سے ٹھیک اسی طرح ساف ہو جاتا ہے جس طرح پانی کی دھار سے رکت کی دھار کو ساف کیا جاتا ہے اردھیر ملم دھاوتے واری یہ کوئی شادہرین پرکریانی ہے اسی لیے پرتیک ست گھست سپاتر دان کے لیے اتصاہیت رہتا تھا بھرچکورتی کا یہ نت کا کرم تھا مونی راجوں کو پڑگاہن کیے بینا وہ موں کے گلے کے نیچے کور نہیں اتارتا تھا روز دروازے پر کھڑا ہوتا کسی اتیتی کا آگمن کی پرتکشا کرتا اور کسی دن نہیں آرتے تو اپنے بھاگ کو کوس تھا ایک روز وہ کھڑا تھا کوئی مونی راج کا آگمن نہیں ہوا وہ اپنے بھاگ کو کوس رہا تھا کہ آج میں کتنا بھگا ہوں کہ مونی راج کو آہار دیے بینا گلے سے کور نیچے اتارنے کا پاپ مجھے کرنا پڑے گا اپنے بھاگ کو کوس ہی رہا تھا کہ تبھی آقاس مارک سے دو چارن ردیدھاری مونی راج اس کی آنگل میں آکے اپستیت ہو گئے بھاکتی بھاو سے بھرچکورتی نے ان کا پڑگاہن کیا اور چورہ سی کھنڈ کے محل میں بینا لپٹ کے گیا اور چلتے چلتے مونی راج سے کیا کہہ رہا ہے مہراج جیسی کٹل یہ سیڑھیاں ہے نا ویسا ہی کٹل میرا من بھی ہے جیسی کٹل یہ سیڑھیاں ہے ویسا ہی کٹل میرا من بھی ہے پر آج آپ کے سما گم سے اس میں کچھ سرلتا آ جائے گی یہ درشتی کون ایک دھرماتلما کا ہوتا ہے آج اکشہ تتیہ کے دن میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس دشاہ میں بڑا پرماد آنے لگا ہے یہ پرماد دور ہونا چاہیے پر آیا لوگوں کو اب آہاردان آدھی کی کریا میں بڑی جھنجٹ دکھنے لگی ہے آم آدمی کو جیمانے کی تمہارے پاس پوری بیوستہ ہے کوئی شادھو آ جائے تو اور کوئی برتی آ جائے تو پر آیا ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا یہاں جنگل میں بھی منگل ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں تمہارے سعاوک دھرم کا بودھ کر رہا ہوں ہمارے ہاں تین پرکار کے داتا کا اُلے کھایا ہے اُتَّم داتا وہ ہے جو پاتر کے آگمن کی سوچنا پاتے ہی دان دینے کے لئے اُلَسِتھ ہو جائے کونسا داتا ہے وہ پاتر کے آگمن کی سوچنا پاتے ہی دان دینے کے لئے اُلَسِتھ ہونے والا اُتَّم داتا مَدْحَم جو پاتر کو آیا دیکھ کر دان دینے کا بھاو کرے پاتر آگیا اب دان دینے کا بھاو ہے وہ مَدْحَم اور جگھن ہے اَنَّ داتاوں کو دیکھ کر دان دینے کا بھاو کرے وہ جگھن اور جو یہ تینوں نہیں ہیں وہ تم لوگ پھل کونسا چاہتے ہیں اُتَّم کی اَن اُتَّم؟ ہاں؟ کونسا؟ اُتَّم تو تمہارا کونسا ہے؟ اس طرح ہے یہ دیکھو کس گریٹ کے ہو؟ اگر اُتَّم پھل چاہتے ہو تو اُتَّم داتا بنو ست پاتر کو آتے ہی مَلُوا لَسِتھ ہونا چاہیے پرماز دور ہونا چاہیے آج آپ کا کھان پان اتنا بگڑ گیا ہے آپ کے چونکے کی بیوستہ اتنی بگڑ گئی ہے کہ آپ کو بیوستہ جھٹانے میں ہی پشینہ آتا ہے اگر آپ نے اپنے کھان پان کو ٹھیک رکھ لیا تو کبھی آپ کے سامنے سمشہ نہیں آئی کبھی سمشہ نہیں آئی اور وہ سنسکار پرارم سے ہونا چاہیے ایک پریوار میرے پاس آیا دیکھیں کیا سنسکار کے بھاو ہوتے سن کر کے من بڑا پرشن ہو جاتا ہے ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی تویلتھ کر کے آئی تھی آشربال لینے آئی تھی کنفروس تھی کیا کرنا آگے چل کر تو جو کچھ کرنا ہو میں نے ماردرشن دیا ٹھیک ہے پر میں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ گھر کے کاریوں میں رچی ہے کی نہیں بھلے رچی ہے میں نے کہا کھوکنگ میں انٹریسٹ ہے بھلے ماراج پورا ہے بھلے بلکل میں نے ممی سے کہہ دیا اور آپ سے کہہ رہی ہوں ماراج کل میں پڑھ لکھ کر کے کہیں بھش جاؤں اور وہاں کسی تیاغی بھرتی کو بھوجن کرنا ہو تو ہمیں خبر دینا مجھے اولاس ہوگا کہ میں تیاغی بھرتی کا بھوجن بنا سکتی کتنے ملیں گے باقی تو اچانک کوئی کے پاس پہنچ جائیں ممبئی پونہ میں کوئی رہتا ہو اور ان سے کہا جائے کہ ایک بھرتی بھرمچاری بھائی آیا ہے آج تمہیں ان کے بھوجن کا پربند کرنا ہے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جائیں گے اور یہ کیا ہوگا ہے نا یہی صدار ہونا چاہیے کلاشار کے بھرتی دلتا ہونی چاہیے تب ہماری پرمپرہ آگے بڑھے گی نئی پیڑی تو ان سب چیزوں کو جانتی نہیں ہے اور اس کا دوس پرلام یہ آ رہا ہے کہ اب سب کام پیڑ لوگوں سے ہونے لگا ہے بھجے تو لگتا بھوش میں بھوجن بھی پیڑ لوگ دیں گے یہ ٹھیک نہیں بہت جگہ ہونے بھی لگا ہے اپنا درب لگا کر اپنی تیاری کرو گھر کی ایسی سچاروں بے وستہ کرو کہ تمہیں کبھی کٹھنائی نہ ہوں اور اس کا ایک راستہ بتا دوں کچھ نہیں کم سے کم پکھوالے میں دو دن یا ایک دن سدھ بھوجن کرنے کا نیام بنا لو اسٹمی چودس کو یا چطردسی چطردسی کو میں سدھ بھوجن کروں گا گھر کی بے وستہ اپنے آپ سدھر جائے گی کوئی بھاری کام ہے کیا ایک دن سدھ بھوجن کروں گا ساری بے وستہیں اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی آج کل سب چیزیں ڈبا بند مراج اب تو ڈبا بند کا بھی کھیل ختم ہو گیا ہم لوگ تو سب ریڈی میٹ مگانے لگے اب تو سیدھے آن لائن بولتے ہیں ٹپن آ جاتا ہے یہ جو پرکریہ ہے یہ پرکریہ بہت گلبر ہے ہمیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پاتردان یہ چار پرکار کے دان کا بھی دان ہے کون کون سا شادیوں کو آپ لوگ آہار دان کے لیے جتنا اتسائیت ہوتے ہیں اندانوں کے لیے آپ اتسائیت نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اتسائیت ہوئے پر آہار دان کیسے دو اپنا دو تم لوگ کی دسہ تو یہ ہے کہ چونکے میں آتے ہو من سدھی بچن سدھی کائش سدھی آہار جل سدھ ہے یہ بول دیتے ہو یہ سدھی بھی کئی بار دوسرے بلواتے ہیں اور کپڑے بھی تمہارے لیے رہتے ہیں وہ بھی قرائے کے ہوتے ہیں تم نے اپنا کیا دیا اپنا درب لگانے کا بھاو رکھو مراج اپنا لگانے کا بھاو رکھتے ہیں لیکن کہیں نہیں کر پائیں آئے ہیں کوئی بات نہیں اس کی انمود نہ کرتے ہوئے آپ جو ہے دے دو پر کوشش کرنا چاہیے میرا لگے سوشیاتی سرگو دھانم سوہم کا لگاؤ گے تب نہ تو ایک بار ایسا ہم نے پروچن میں کہہ دیا کہ سوہم کا دو اب ایک بہن جی آگئی چوکے میں وہ اقدم لے کر کے پوری تھال چھتر کی بات ہے سکھر جی کی تھال مراج آپ نے بولا سوہم کا لو تو آپ کو ہمارا سوہم کا لینا پڑے گا بھائیہ ٹھیک ہے تم نے دینے کا بھاو کر لیا وہی بہت ہے اب ہمارے لینے یوگ ہوگا تب نہ لیں گے یہ بھی تو دیکھو تم لوگوں کا ایک اور حساب ہوتا ہے جو لائے جب لائے جتنا لائے پورا لو یہ گلبل ہے بیویک کے ساتھ آہارادک کا دان دینا چاہیے اور ایسا دان دو جو سادھو کے رتنا ترہی کی شدھی میں سہائک بنے ان کے سواست کے انکول رہے آج آپ سب سے میں کہتا ہوں سادھووں کو آہارادک کا دان دو تو گھر تادک کی شدھی تو آپ رکھتے ہیں لیکن اے ٹو کا گھی دو اے ٹو گھی کولسٹرول فری رہتا ہے تمہیں تو ہارڈ اٹیک ہوگا تو تم پچاس میڈیکل کی فیسلیٹیز لے لوگے سادھو کیا کرے گا اے ٹو جو گیرگائے یا دیشی گائے کا گھی ہوتا ہے اٹ پہرا گھی ہوتا ہے بیلونا کا بنائے ہوا گھی ہوتا ہے بیگیانی کو نے یہ سوت کر کے پایا کہ اس میں رنچ ماتر کولسٹرول نہیں بڑھتا دودھ لیجئے اے ٹو لیجئے سادھو کو آپ آناز دیجئے تو اورگنک دیجئے پھل سبجیاں دیجئے تو اورگنک دیجئے روخہ سوخہ کھلاو پر سواست بردہ کھلاو ایسا آر کراو کی دوائی کھانے کی جروت ہی نہ پڑے تم لوگ کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو آئٹم پچاس ہونا چاہیے نہیں یہ شراوق کے بیویک کی بات ہے بلکہ آپ کو بھی اسی کا سیبن کرنا چاہیے ہمارے آنکھ آ گیا ہے بھوجن کو عوصدی سمجھ کر لو تاکہ جندگی میں عوصدی کھانے کی نوبت ہی نہ آئے یہ شراوق کا اپنا بھی بیویک ہوتا ہے کیا لے کیسا لے کب لے کتنا لے چار جندان دے رہے ہیں سب کو ایک سا پھل نہیں ملے گا کیسے ملے گا بیدھی کی بشیستہ سے درب کی بشیستہ سے داتا کی بشیستہ سے اور پاتر کی بشیستہ سے دان کے پھل میں بشیستہ آتی یعنی جتنی اتتم بیدھی سے تم دان دوگے جتنا اتتم درب دوگے اتتم درب یعنی اتتم مال نہیں سواستہ کاری رتنسترہ میں شہائق دان دوگے جتنا اتتم داتا ہوگا اتتم گنوں سے یکتے داتا ہوگا اور جتنا اتتم پاتر ہوگا اتنا اتتم پنے آئے گا تو دیکھو چار میں تین تمہارے ہاتھ میں ہیں ہے نا پچیس پچیس پرسنٹ لے تو پاتر کے ہاتھ میں تو پچیس پرسنٹ ہے پچھتر پرسنٹ تمہارے ہاتھ نہیں تو تم لوگ امراض آپ نے اچھا کا آپ تو اتتم پاتر کو ہی دیں گے نیچے والے کو دیں گے ہی نہیں دھیان رکھنا جو آئے اسے ہی اتتم پاتر مان کر سوکار کرو تب ہمارا جیوان دھن ہوتا ہے تو بیدھی کے درب کے داتا کے پاتر کے بشیشتہ سے دان میں بشیشتہ ہاتی ہے تو بیویک پوروک بیچار پوروک دینا نہیں تو کئی کے بار تو گلبل ہو جاتا ایک مہراج تھے نہیں نہیں مہراج بنے اب گلیمی کا سمیہ تھا پہلے انار کا جوس دیا پھر اس کے بعد ان کو چھاچ پلا دیا پھر کہا مراج گلیمی بہت تھا تھنڈائی لے لو اس کے اوپر سے تھنڈائی پلا دیا پھر ایک نے کہا مراج لو چل رہی ہے سوام کا پناہ بھی پلا دی اب کیا ہوا سب چیزیں پیٹ میں چلے گئے ان میں آپس میں ہونے لگی کبڑی تھوڑے دیر بعد ہو گئی سب بہا ہے ارے تمہیں یہ تو دیکھنا ہے بردہ حال مت دو بیویک رکھو لیکن تم لوگوں کا حال کیا ہے دینا ہے سو دینا ہے ایک بار کی بات ہے جب میں ہری مرچی لیتا تھا ایک بیکتی کی ہاتھ میں مرچی کی کٹوری آئی اور ہاتھ میں اتنا بڑا چمچہ پہلے گراس میں پورا چمچہ بھر کے دے دیا اور ہری مرچی یہی سمجھ لو تمہاری نیمار کی تیکھی اور دے دیا پہلا گراس اور اس سے پہلے دو دن کا ہنٹرہ آئے ہم نے بھی کہا مرچی کھاتے ہو نا کھاو اب اب دھیرے دھیرے پوری آپ سوچ لیجئے اتنی ساری مرچی تھی اس دن کیول مرچی کے ساتھ روٹی کھائی جب وہ پوری مرچی کھتب ہو گئی تو وہ آر لیا اب وہ اتنی مرچی کھا تو لیا میں نے یہ سوچا کی آج اس کو تبشیہ مانو کرم کا ہوتا ہے پیٹ میں جلن ہوا میرے تو کرم کٹ گئے لیکن روز ایسی نیزرہ کر آو گے تو پھر بنتہ دھار ہو جائے گا بیویک تو ہونا چاہیے بیویک تمہارا ہو تو سب کام ہو جائے نہیں تو ہمیں تو دینے سے مطلب ہے نہیں آپ لوگ آہار دینے میں بہت اتصاہیت ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ آپ کی بھکتی کا لکشن ہے لیکن بیویک کے ساتھ آپ ایک طرف کھڑے ہو جاؤ ہاتھ جوڑ کر انمودنا کرو سادو خود دیکھ لے گا تو اشارہ کر کے بلا لے گا اور آہار ایسے دو جو سادو اشارہ کر کے بلا ہے ایسے مت دو کہ اسے ہاتھ جوڑنا کہے کے پھر جاؤ یہ باتیں ہیں آج کے سندر میں بہت کم ہوتی ہے ایسی باتیں لیکن یہ باتیں بہت جروری ہیں اس لئے میں کر رہا ہوں یہ تمہارا ایک بڑا دھرم ہے آہار دان بیوستہ نہیں دھرم ہے سراوک کے دو ہی دھرمیں دان اور پوجہ گرہی دانین شوبتے گرہست کی شوبہ دانشے ہوتی ہے بڑے بڑے شہروں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے کوئی تیاغی شادو آ جائے تو روٹی کھلانا بھاری پڑتا ہے ایسے جن شاسن کی پرمپرہ کیسے بڑے گی یہ جبابداری تمہاری ہے دیکھو کئی تو ہجاروں کلومیٹر سے آخر کے آہار دان دیتا ہے اور کہیے ایسے کہ گاؤں میں آئے سادھوں کو نہ پوچھ پائے کتنا بھاگا ہے جاگئے اپنے کرتب کا پالن کیجئے اور دھرم کی پرمپرہ کو آگے بڑھانے کا اپکرم کیجئے تب ہم اپنے جیون کو کردات کر سکیں گے آہار دان کے ساتھ ہے اوشد ہی دان سادھو سنتوں کے اوشد پان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اب ایک بات بتاؤں کوئی سادھو بولے گا نہیں مجھے یہ دبائی چاہیے اس کا طریقہ ہے جب بھی کسی سادھو بھگونت کے پاس جاؤ مہراسری مجھے کوئی سیوہ کا اوشد دے کوئی لاف ہو تو بتائے اور بیماری عادی کے بارے میں تو سادھو نہیں بتاتا ان کے ساتھ رہنے والے عردگرد لوگوں سے پوچھو اور ان کا عسن روپ اپچار کراؤ سادھو سنتوں کے لئے عسدی دینے والے بہت لوگ مل جاتے ہیں آپ کا بھی لگے یہ بھاو رکھو اور جو لوگ پرائے اسوست رہتے ہیں انہیں عسدی دھان دینے کا بھاو وشیش کرنا چاہیے اوروں کے روگو پیار کا کام کرنا چاہیے آج گرودیو کے کرپا سے ابھی تھوڑے دیر پہلے جسے آپ لوگ دیکھ رہے تھے جولپور میں دیوڈے میں پورنائیو آئیر وید مہا بیدیالے اور انساندھان سودھ پیٹ بہت بڑا اپکرم پوری طرح سے آئیر ویدک پدھتی کے آدھار پر ایک ایسے مہا بیدیالے جو بھوش میں بشو بیدیالے کا روپ لے گا جس میں پرتیورس دو سو نشنات چکتسک تیار ہوں گے یہ ہماری سنسکرتی کی رکشہ کا ایک بہت بڑا اپکرم ہے جو ان کے دورہ کیا جائے گا بہت بڑا کام وہاں ان کو وہاں نالی بید ہوں گے اور برطمان اور پورانے دونوں پدھتیوں کے آدھار پر پرسکشن دیا جائے گا جہاں آدھونک سنسادھنوں سے ندان ہوگا تو نالی کے بل پر بھی ندان ہوگا آئر وید کے پنچ کرم کی چکتسہ کیرل کی جو پنچ کرمی چکتسہ اس کا بھی بشش روپ سے چلن ہوگا تو یہ آسدھی دان کو بڑھاوا دینے کے آئے ایک اچھا اپکرم ہے لوگ آروں گلاب لے پائیں گے یہ ایک بہت اچھی بات ہے جسے ہمیں دھیان میں رکھ کر کے چلنا چاہیے اور اسی انروپ اپنے جیون کو آگے بڑھانا چاہیے تو پرشنگال روپ آسدھی دان دو اپکرن دان پچھی کمنڈل ساست دینا اپکرن دان ہے آپ لوگ اپکرن دان پچھی تصاد اپرا ہے ایک بار بدلتے ہیں سال میں اس کے لئے لوگ اتصائیت ہوتے ہیں اس کے لئے دینے کی کوشش کرو سادھوں کو کمنڈل جیون بھر چلتا ہے ایک بار تم نے کسی سادھوں کے ہاتھ میں کمنڈل دیا پوری جندگی اس کے ساتھ جب تک ٹوٹے پھوٹے نہیں وہ چلتا ہے وہ اس کے رتتر کے پالن میں سائق ہوتا ہے اپکرن دان سادھ سے سادھوں ادھین آجی کرتے ہیں اس کا آپ دان دو لیکن تھوڑا بھی بے کر رکھو کئی بار لوگ پینڈائریاں لے کر آ جاتے ہیں ہم لوگوں کے پاس ہم لوگ دکان لگائیں گے کیا وہیں اپکرن دو جو اسے آوشک ہو وہ اپکرن کبھی مت دو جس کی انہیں جروت نہ ہو پوچھ لو اب پستکے بھی لے آتے ہیں گرنٹ بھی لے آتے ہیں ہم جس کو پڑھتے نہیں وہ ہم لیتے نہیں اب لے آئے تو میرے پاس تو دکان لگ جائے جو آوشک ہے وہ دو اور جہاں آوشک ہے وہاں دو آواز دان یہ آسرے دان کے انترگت آتا ہے اسی کو بیعاپک روپ میں ابھی دان بھی کہا گیا سادھوں سنتوں کے لئے آواز کی بیوستہ ان کے رہنے کی انکول جگہ کی بیوستہ یہ آواز دان کے انترگت ہوتا ہے ہر جگہ ہر گاؤں شہر میں ایک ایسا استان ہونا چاہیے جہاں سادھوں سنت آ کر نرواز روپ سے اپنا دھرم دیان کر سکے اور دوست اپنی چریہ کا پالن کر سکے یہ آواز دان کے انترگت آتا ہے تو یہ تو چار ست پاتروں کے ساتھ جلکر ہے ان کے لئے تو پھر بھی بیوستہیں ہو جاتی ہے پر کئی بار شوال آتا ہے مہرہ ست پاتر سلب نہیں ہے تو کیا کرے تمہارے گاؤں میں سادھوں آئے اچھی بات نہ آئے سادھوں تمہارے گاؤں میں نہیں آسکتا تم سادھوں کے پاس تو جا سکتے ہو وہاں جا کر اپنے آپ کو کرتالت کر لو اور پھر بھومکال روپ نیچے بھی اور لوگوں کے لئے کام کرو دین دکھیوں کی شیوہ میں اپنا دھن لگاو یہ دان ہے ان کے بھوجن پانی کی بیوستہ کرو ان کی عوصدی چکتسہ کی بیوستہ کرو ان کے لئے ان پرکار کی سہائیتہ دو ان کی جیوکہ کا پربند کرو انہیں آسرے دینے کی کوشش کرو یہ بھی مانیویہ کرتب ہے دان دینے کے ساتھ ستھان ہمارے ساستروں میں بتائیں اپنے دھن کا گہست کہاں اپیوک کرے ساتھ ستھان کی چرچہ کرو اس سے پہلے ایک چرچہ اور کرلو دان کو اتنا جور کیوں کئی بار یہ سوال آتا ہے مراج جی سبھی دھرم ستھانوں میں دان دینے پر اتنا جور کیوں دیا جاتا ہے ہے نا اور واقعی میں دان دینے میں آپ لوگ تکلیب بھی ہوتی ہوگی ہوتی نہیں ہوتی ہاں نہیں ہوتی ایمان داری سے بتانا جس سال کسی سادھو کا چاترماس ہو جائے اور تم نے روپیہ لمبا لگایا ہو اس سال تمہارے من میں کیا فیل ہوتا ہے کھرچہ بڑھا یا پنے بڑھا ایمان داری سے بولا اگر پنے بڑھا تو سلکشن ہے لیکن چرچہ میں کیا آتا رے بھئی آئی سے بار حساب سے چلنا کھرچہ ہے نا تمہاری پکر اس پر ہے لیکن اس اعودھارنا کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لوگے تو پھر تمہیں کہنے کی جروت نہیں پڑے گی دان دینے کے لئے تمہارا من خود اتصاہیت ہوگا ہے دو وجہ سے دان دینا چاہیے پہلا تم نے جس دھن کا شنگرہ کیا ہے اس کی اوٹ میں پاپو پارجن ہوا ہے بنا پاپ کے دھن کا شنگرہ نہیں ہو شکتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم انیتی کے بنا پیسہ کما لو یہ بھی ہو سکتا ہے بنا سوشن کے پیسہ کما لو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرامانکتہ کے ساتھ تم پیسہ کما ہو لیکن بنا پاپ کے پیسہ نہیں کما سکتے مہراج کیا بول رہے ہیں ہاں سٹکائے جیو کا بگھات کیے بنا دھن کما سکے ہو کیا ایک اندری سے لے کر پنچھے اندری تک کے جیووں کی کسی نہ کسی روپ میں اس میں ہنچا ہر میں ہو شائے میں تو پاپ ہوا کی نہیں ہوا ہاں ہوا نا تو پاپ ہوا جوڑا ہوا دھن تو یہاں رہ جائے گا جوڑا ہوا پاپ کہاں جائے گا بولو تو اپنے دوارہ اپارجت پاپ کے پرکشالل کے لیے ہے دان کس لیے دان جو پاپ تم نے کیا ہے اس پاپ کو دھونے کا راستہ کیا ہے دان یدی یہ بات تمہارے من میں بیٹھ جائے کہ میں نے جو کیا اس میں پاپ ہے تو دان کرنے کے لیے تمہارے من کو اتصائیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھک خود کروگے نہیں بھئیہ یہ تو کرنا ہی چاہیے دھن تو یہیں دھرا رہ جائے گا پر یہ پاپ جنوانتروں تک میرا پیچھا کرے گا مجھے بچنا ہے شاہ و دھان ہو کر کے چلنا ہے ایسا منوبھاو جس کا جکتا ہے وہ جب بھی موقع آتا ہے اپنے درب کا صدوپیوک کرنے کے لیے اتصائیت بنا رہتا ہے رہتا ہے دوسرا دھن کو نشور مانوں آج ہے کل رہے نہ رہے کوئی بھروسہ نہیں بڑے بڑے دھنپتی آج سڑک پر آ گئے اور کل تک جو سڑک پر گھومتے تھے آج بڑے دھنپتی بن گئے یہ سمیہ کا چکڑ ہے اس لئے دھن کا صدوپیوک کرو صدوپیوک کرنے کی درشتی سے دان کرنے کا بیدھان ہے ان دونوں درشتیوں سے یدی ہم دان کرتے ہیں تو وہ ہمارے کلیان کا بشیش نمیت بنتا ہے اس کے انروپ ہمیں اپنی چریہ اور کریہ کرنی چاہیے سات ستھانوں پر دان کا بیدھان ہے جنبیمب جناغار جن یارتہ پرتشت کم دان پوجا سو سدھانتا لیکھ نم سبت چھتریوں جنہیں دبھگوان کی بیمبے کی استحاپنا میں جن مندر کے نرمان میں تیر تھی آتراؤں میں پنچ کلیانک آدھیک پرتشتھاؤں میں اور دان دینے میں جس میں پات دان اور کرنا دان دونوں ہیں جنہیں دبھگوان کی پوجا میں اور ساست کے پرکاشن میں یہ سات ایسے ستھان ہیں جن میں آپ اپنے درب کو نیوجت کر کے جیون کو کرتارت کر سکتے ہیں سمیہ سمیہ پر ایسا پریاس اور پرشات سبھی کو کرنا چاہیے اور اسی انروح اپنے جیون کو آگے بڑھانا چاہیے سمیہ ہو گیا ہے مہارا شریف مانگل بھاؤنا سنائیں گے مانگل مانگل ہوئے جگت میں سب مانگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہوئے کہیں کلیش کالیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہوئے من میں چنتا بھائی نہ ستاوے روگ شوک نہیں ہوئے نہیں بیر ابھیمان ہو من میں چھوک کبھی نہیں ہوئے میتری پریم کا بھاؤ رہے نت من مانگل میں ہوئے میتری پریم کا بھاؤ رہے نت من مانگل میں ہوئے مانگل مانگل ہوئے جگت میں سب مانگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہوئے من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجوال ہوئے من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجوال ہوئے راگ دویش او موہ مٹ جائے آتم نرمل ہوئے پربو کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہوئے اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہوئے اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہوئے منگل مانگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہوئے گرو ہو مانگل پربو ہو مانگل دھرم سمانگل ہوئے مات پتہ کا جیون مانگل پری جن مانگل ہوئے جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہوئے راجہ پرجہ سبھی کا منگل دھرہ دھرم میں ہوئے منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہوئے منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہوئے منگل میں ہوئے پرات ہمارا رات سمانگل ہوئے منگل میں ہوئے پرات ہمارا رات شمانگل ہوئے جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمانگل ہوئے گھر گھر میں مانگل چھا جاوے جن جن مانگل ہوئے گھر گھر میں مانگل چھا جاوے جن جن مانگل ہوئے اس دھرتی کا کن کن پاون او مانگل میں ہوئے مانگل مانگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہوئے سب جگھ میں مانگل ہے بڑے کھلے امانگل ہے بھاہ اے پرامان کی بھاہ بنا سب میں ہو سد بھاہ جا پھولی آچر بھگونت گھروڑ شریبیت یا ساگرزی مہا مونراج کی جا 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 مونرشری پرامان ساگرزی مہاراج کی جا 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 پرام پوچھیں Viraant ساگرزی مہاراج کی